نحمد نسلی علی رسول القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامی و سخامیات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اللہ رب العجل سے یہ یقیدہ ہے کہ اور امید یہی رکھتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ آفیت کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو علم اور دین کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو چلیے بڑھتے ہیں اس حدیث کے طرف اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے اور چلیے جانتے ہیں کہ جیسا کہ بھائیوں دنیا میں جب انسان جندہ ہوتا ہے اور پھر اس کا منع کا بھگت آتا ہے جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا درود اور قالمات پڑھے جاتے ہیں تو بھائیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قالمات پڑھے جاتے ہیں تو مسجد میں بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں بزرگ بھی آتے ہیں تو بے شک بڑے بجرگ صحیح پڑھتے ہیں بچے بھی صحیح پڑھتے ہیں بات چین سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے جلدی جلدی پڑھتے ہیں قالمات کو تو بھائیوں جیسا کہ جب انسان جندہ ہوتا ہے تو اپنے خود انتجام کر لے اور قالمات اپنے لیے سوالاک قلمہ اپنے لیے تیار کر لے کیونکہ بھائیوں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن تو فنا ہونا ہے ختم ہونا ہے کل نفس انجا اکتو الموت ہر نفس کو جاندار کو موت کا مجھا چکنا ہے تو بھائیوں اپنے لیے اپنا انتجام کر لیجئے کیونکہ ہم ہم اپنے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں جسا کہ ہم صحیح اور آرام سے وہ قلمات کو اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں مانکہ سب لوگ صحیح پڑھتے ہیں بٹ کبھی کبھی بچے بھی پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے جلد جلدی اپنے نادانی میں پڑھ جاتے ہیں تو بھائیوں اپنا انتجام انسان خود کر لے سوالہ قلمیں پڑھ کے رکھ لے تاکہ جب وہ اس کا انتقال ہو تو وہ اس کے لیے اتمنان کے ساتھ اس کے پڑھے ہوئے قلمیں اس کو پہنچا دے جائیں اور وہ اپنے پرور والوں سے یہ بصیت کہہ کر مرے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ یہ قلمیں میرے لیے پہنچا دی جئے گا تو آپ اپنا انتجام خود کر لیجئے اپنے قلمات پڑھ کر اور حالانکہ اس میں دنیا میں ہم لوگ کتنے در رہیں گے زیادہ زیادہ پچاس سال ساٹھ سال بس اگر زیادہ ہی ہے تو ستر سال آج کل کھان آج کل کے کھان پین کو دیکھ کر کھانے کو دیکھ کر تو بھائیو آج کل بڑی مسکل سے ستر سال تک انسان کھیج پاتا بیسے وہ اللہ کی ہاتھ میں ہے اللہ چاہے تو سو سال بھی کر سکتا اللہ چاہے تو جیدہ بھی کر سکتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدر اللہ ہوا اکبر تو اپنے انتجام خود کر لے انسان اور بھائیو اپنی جندگی میں اچھے اخلاق کام کرو اپنے اچھے اخلاق کام کرو جو کہ اچھے اخلاق جو آپ کروگے تو یہ بھی ہمارے نیکی ہیں جب ہم کسی سے میتھا بولیں گے تو دوسرا سکس دوسرا انسان اس کی دل سے دعائی نکلتی ہیں نہ کی کڑک اور نہ ہی ادم گصہ بھری عباج اور اپنے گصہ کو قابل رکھو کیونکہ گصہ خرام بتایا ہمارے مذہب میں اور شیطان کا بس بسہ گصہ میں ہی آتا ہے گصہ انسان جو گصہ میں یعنی کیا کیا کر بیٹھتا ہے تو بس اپنی جندگی کو صداری ہے جو ہوا سو ہوا اس پر آپ اللہ سے استغفار کیجئے اللہ سے گڑھ گڑھ کر معافی طلب کیجئے کیونکہ اللہ بھی شک معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کرنے کے لئے ہی بیٹھا ہے اللہ کبھی نہیں پوچھتا اپنے بندے سے چیز پر قادر ہے تو بھائیو بس آج کے لئے تنا ہی کوئی کمہ بس کی مغفرت چاہتی ہوں اور میں پھر خاضر ہوں گی نیو ویڈیو نیو ویڈیو کے ساتھ بھائیو میری ویڈیو کو شباب کی نیت سے آپ شیئر کیا کرو شباب حقدار بنیے انشاءاللہ اور بھائیو میں نے ایک نیو چینل کھولا ہے اور آپ اس چینل پر جا کے جو بی بی گلپسہ تو آپ اس پر جا کے مجھے فالو کیجئے میری ویڈیو کو دیکھئے اس پر بھی انشاءاللہ دین کی دعوت دینے کی میں کوشش کرتی ہوں تو آپ جائیے اس پر فالو کیجئے اور بس اور اس آپ سے درخواست ہے اللہ کے باس دے کہ مجھے سپورٹ کریے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بھائیو بس یہ کام اللہ جانتا ہے صرف مسجد کے لئے ہو رہا ہے بس اللہ آج کے اتنا ہی مجھے مجھے